الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد آج ہم انشاءاللہ افطار کرانے سے متعلق ایک حدیث دیکھیں گے اور پھر اسی سے متعلق کچھ مسائل پر بات کریں گے تو آئیے سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں انزید ابن خالدن الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر سائمًا کان لہو مثل اجر ہی غیر انہو لا ینقص من اجر سائم شیع رواہ الترمزی یہ ایک حدیث پیش کی گئے جسے امام ترمیزی امام ابودعود اور بہت سارے محدثین نے اپنی اپنی کتبِ حدیث میں نقل فرمایا ہے اس حدیث کے بہت سارے شواہید ہیں بہت سارے طرق ہیں اور سب کو سامنے رکھتے ہوئے کم از کم یہ حدیث حسن ضرور ہے اب آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں صحابی رسول زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول طلاللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اسے روزے دار جیسا ثواب ملے گا بغیر اس کے کی روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے یہ حدیث ہے اب آئیے اسی حدیث کے روشنی میں افطار کرانے سے متعلق کچھ مسائل پر بات کرتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ اس حدیث میں جو ثواب بیان ہوا ہے کہ کوئی کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو ثواب کیا ہوگا لیکن یاد رہے کہ یہی حدیث اور بھی کئی طرق سے آئی ہے اور اس میں کچھ الگ الگ ثواب بیان ہوئے ہیں مثال کے دور پر بہیکی وغیرہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو اسے گردن آزاد کرنے کا ثواب ملے گا یا یہ کہ اس کے سارے گناہیں معاف ہو جائیں گے یا اور بہت ساری چیزیں ہیں تو اس اسلحے میں یاد رکھیں کہ یہ ساری روایات ضعیف ہیں اس روایت کے جو صحیح ترین الفاظ ہیں ان میں بس اتنا یہ کہ کوئی کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو اسے روزے کا ثواب ملے گا یہ پہلا مسئلہ آگے بڑھتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر یہ ثواب پانے کے لئے کوئی شخص کسی کو افطار کرائے تو افطار کا سامال لینے میں کس طرح کا مال استعمال کرے کسی پیسہ استعمال کرے گا تو اس کے تعلق سے ایک روایت ہے ابن عدی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بھی بیان فرمایا من قس بن حلال کہ جو شخص حلال کمائی سے حلال پیسے سے کسی کو افطار کرائے لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ روایت ضعیف ہے شیخ حلبانی رحملہ نے از ضعیفہ میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن پھر بھی یہ بات اپنی جگہ پر کئی نصور سے ثابت ہے کہ آدمی کو حلال کمانا چاہیے حلال کھانا چاہیے اور دوسرے کو بھی حلال ہی کھلانا چاہیے اس لئے اگر کوئی کسی کو افطار کرا رہا ہے ثواب حاصل کرنے کی قرصے تو اسے اس بات کی پابندی کرنے چاہیے کہ اس کے پاس جو حلال رزق ہے وہ ہی استعمال کرے نہ ایک ہی جو حرام چیزیں ہیں جسے صود وغیرہ کا پیسہ ہے اس کے ذریعے افطار کرانا شروع کر دے تو اس سے یہ ثواب ملنے کے امید نہیں ہے بلکہ اسے حلال پیسہ ہی استعمال کرنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اگلا مسئلہ یہ کہ اگر یہ ثواب پانے کے لئے کوئی کسی کو افطار کرا رہا ہے تو کتنی مقدار میں افطار کرائے گا یعنی اس کو کتنا کھلائے گا کیا اسے پیٹ بھر کے کھلائے گا یا کچھ خجور کھلا دے یا پانی کھلا دے کتنا اس کو کھلا دے کہ اسے مطلوبہ ثواب مل سکتا ہے تو اس حصلے میں علماء نے بحث کی ہے بعض نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اس کو پیٹ بھر کے کھلانا ہوگا یا تک کہ وہ آسودہ ہو جائے بعد نے کہا ہے کہ کچھ خجور کھلا دے تو بھی کافی ہوگا بلکہ اس حصلے میں ایک روایت بھی ملتی ہے جو ضعیف ہے بھیکی وگر کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بہت زیادہ تو نہیں کھلا سکتے تو کتنا کھلا ہے کہ ہم کے اصاب مل جائے تو اس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اسے روٹی کھلا دو یہ نہیں تو اس کو دودھ پلا دو یہ بھی نہیں کچھ خجور دے دو یہ بھی نہیں تو کم سے کم پانی پلا دو لیکن یہ روایت ضعیف ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ اس حصلے میں ہم کسی مقدار کی تائین نہیں کر سکتے بلکہ آدمی کے اپنی استطاعت کے مطابق ہے ایک آدمی کے بس میں جتنا ہے جتنا اس کی عصت ہے اپنے بس اور اپنی طاقت کے لیاس سے جتنا بھی سامنے والوں کو افطار کرا دے انشاءاللہ امید ہے کہ اسے یہ سواب مل جائے گا آگے بڑھتے ہیں ایک مسئلہ اور دیکھتے ہیں کہ یہ سواب پانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ کسی غریب اور فقیر شخص ہی کو افطار کرا جائے یا کسی امیر شخص کو بھی افطار کرا کے یہ سواب مل سکتا ہے تو دیکھیں اس حصلے میں حدیث کے اندر کوئی قید نہیں ہے نہ امیر کی بات ہے نہ غریب کی بات ہے اس لئے ہم بھی اپنی طرف سے کوئی قید نہیں لگا سکتے ہیں اور صحیح بات یہی ہے کہ آدمی چاہے غریب کو افطار کرائے یا امیر شخص کو افطار کرائے ہر دو صورت میں اسے انشاءاللہ یہ سواب مل سکتا ہے البتہ بہتر یہی ہے کہ آدمی افطار کرانے کے لیے غربہ مساکین کا انتخاب کرے کیونکہ اس میں دو فائدہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو افطار کرا رہا ہے اسے سواب مل جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ سامنے والے کا بھلا ہو جائے گا امیر لوگوں کے پاس تو افطار کرنے کے لیے بہت کچھ رہتا ہے غریب لوگوں کے لیے نہیں رہتا ہے تو ان کا بھی بھلا ہو جائے گا دو فائدہ ہوگا اس لیے فقرہ و مساکین کے اس حصے میں ترجیح دینا چاہیے آگے بڑھتے ہیں ایک اور مسئلہ یہ کہ اس حدیث میں افطار کرانے والی کے لیے جس سواب کا ذکر ہے یہ سواب اللہ تعالیٰ اسے کہاں سے دے گا کیا اسے یہ سواب الگ سے اللہ تعالیٰ دے گا یا جس کو افطار کرا رہا ہے اس کے روزے کے سواب اس کو مل جائے گا تو دیکھیں اس حصے میں ایک بڑی عجیب و غریب غلط سیمی ہے خاص حصے دیات وغیرہ میں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی اور کی یہاں افطار کر لیا تو ہمارے روزے کا سواب اس کو مل جائے گا اس حدیث کی منعات پر لوگوں نے یہ غلط سمجھ لیا ہے بلکہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ کچھ لوگ کسی اور کی دعوت افطار قبول ہی نہیں کرتے اور یہ کہتے ہوئے پا جاتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی یہاں جا کے افطار کر لیا تو ہمارے روزے کا سواب وہ لے لے گا اس لئے وہ کسی اور کی دعوت افطار میں جاتے ہی نہیں تو میرے بھائیو یہ غلط فہمی ہے اور عوامی غلط فہمی ہے علماء کے اس سسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ عوامی غلط فہمی ہے پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے غلط فہمی پا لیا جبکہ حدیث میں بہت ہی کلیر ہے اور بہت ہی واضح ہے کہ اللہ رب العالمین روزہ افطار کرانے والوں کو سواب دے گا روزے کا سواب دے گا لیکن جس کو افطار کرارا ہے اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی تو یہ مسئلہ بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین جو سواب دے گا وہ الگ سے سواب دے گا کسی اور کے روزے کے سواب کو مائنس کر کے اس کو نہیں دے گا اس لئے کسی کے روزے کا اپنا سواب ضائع نہیں ہوگا اس کے بارے میں بے فکر ہے آگے بڑھتے ہیں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کے یہاں دعوت افطار میں جائیں تو افطار کے بعد خصوصی دعا اور ذکر پڑھیں جو سنن ابی دعوت کی روایت میں ہے سنن ابی دعوت کی روایت میں جب آپ کسی کے یہاں افطار کریں تو یہ خاص الفاظ بطور دعا بطور ذکر پڑھیں یہ سنن ابی دعوت کی روایت ہے کہ کسی کیا افتار کریں تو یہ دعا پڑھنا چاہیے اس لئے ہمیں اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے آخر میں ایک اور چیز کی وضاعت یہ ہو جائے کہ اگر ہم کسی کو افتار کرا رہے ہیں افتار کی دعوت پر بلا رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کی تصاویر لیں اور بعد میں فیس بک اگر آپ پر ڈالیں اور خائم خائم ان کو شرمندی کی محسوس ہو یہ ہماری یہاں بہت غلط محل چلنا ہے کہ ہم کسی کو بھی کچھ دیتے ہیں نمازتے ہیں حتیٰ کہ کسی کو افتار کراتے ہیں تو بقیدہ اس کا فوٹو لے کر ہم نشہ کرتے ہیں دیکھئے معاملہ کچھ بھی ہو حالات کیسے بھی ہوں کتنی بھی سخت ضرورت ہو لیکن یہ کام نہیں کرنا چاہیے اگر کسی نے آپ کو مکلف کیا ہے پیسہ دیا ہے کہ یہ لے جائیے کچھ لوگوں کو افتار کرا دیئے اور آپ کو ثبوت دینا ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دسترخان لگا کے افتار لگا کے اس کا فوٹو لے لیں لیکن وہاں پہ لوگوں کو بٹھا کے اور ان کا فوٹو لے کر بعد میں جا کے فیس بک پر ڈالنا یہ بہت غلط کام ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو یہ چند مسائل تھے افتار قرآن سے متعلق اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہر عمل انجان دینے کی توفیق اتا فرمائے آمین رب العالمين ہر عمل انجان دینے کی توفیق اتا فرمائے